بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت سامین و ناظرین جزا ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عیوب علیہ السلام کو جوانی کیسے ملی آبِ زلال کیا ہے کس نے کہا تھا کہ ابلیس کے نام پر زبا کرو حضرت عیوب علیہ السلام کی بلائیں کیسے دور ہوئیں ناظرین اس سے قبل کے بعد کا آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں واجب الاحترام سامین اکرام سورہ سعد آیت نمبر بیالیس تین تالیس میں ارشاد رب العزت ہے ہم نے کہا زمین پر پاؤں کو رگڑ دو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین تھنڈا پانی ہے اور ہم نے انہیں ان کے اہل و ایال عطا کیے اور اتنے ہی اور بھی دیئے تاکہ وہ ہماری طرف سے رحمت ہو اور صاحبہ نے عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہو سورہ سعد کی ہی آیت نمبر چوالیس میں ارشاد رب العزت ہے ہم نے ایوب کو سابر پایا وہ بہترین بندہ ہے اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے ناظرین اکرام حضرت ایوب علیہ السلام بیماریوں میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام چشمے کے قریب پہنچے اور اس چشمے کے آبِ زلال سے اپنے بدن کو غسل دیا اس کا پانی پیا پانی پیتے ہی آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئی اس کے بعد پھر آپ کے اولاد ذرات، مال مویشی، اموال جو کچھ چھن چکا تھا وہ بائزنِ خدا آپ کو واپس مل گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بھی عطا کیا انہوں نے خوبصورت لباس پہنا ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہوئے پس اس کے بعد ہرے بھرے درختوں کے نیچے چشمے کے کنارے اللہ کی نعمتوں کا اطراف کرتے ہوئے اس کے ذکر میں محف تھے ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی واپس آ چکی تھی روایات کے مطابق ان کی زوجہ، روحما جو دربدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگرچہ میں حضرت ایوب کو چھوڑ چکی ہوں لیکن میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کس حال میں ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی آرام گاہ کی طرف پڑھی جب وہ وہاں پہنچیں تو کیا دیکھتی ہیں ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے خشکی، کہت، بلاؤں کی جگہ بے شمار نعمتوں کا بسیرہ ہے روحما نے اپنے شوہر کو ادھر ادھر تلاش کیا لیکن جب انہیں وہاں نہ پایا تو گریہ کرنے لگی آپ نے بلندی سے اپنی زوجہ کو دیکھا حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی شخص کو روحما کے پاس بھیجا اس شخص نے پوچھا ہے کنیز خدا کس کی تلاش میں ہو روحما نے کہا میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جو بیماریوں میں مبتلا اس مقام پر رہتا تھا نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا آیا وہ زندہ بھی ہے یا چل بسا وہ شخص حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس انہیں لے کر آیا لیکن جب وہ حضرت کے پاس پہنچی تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان نہ پڑی اس لیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام خوبصورت جوان ہو چکے تھے آپ نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہی ہو بی بی نے اپنے شوہر کا نام لیا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا ایوب تمہارا کیا لگتا ہے روحما نے گریہ کرتے ہوئے کہا وہ میرے شوہر تھے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اگر انہیں دیکھو تو پہچان لوگی روحما نے کہا کیا کوئی زوجہ ایسی بھی ہے جو اپنے شوہر اور سرپرست کو نہ پہچان پائے یہ کہتے ہوئے روحما نے حضرت ایوب علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا بولیں جس وقت میرے شوہر ایوب صحیح سلامت تھے بالکل آپ جیسے تھے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں وہی ایوب ہوں جسے تم نے کہا تھا کہ بکری کے بچے کو ابلیس کے نام پر زبا کرو لیکن میں نے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے شیطان کی بات نہ مانی تھی اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز میں مہب ہو گیا تھا اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور اپنی تمام نعمتیں مجھے پلٹا دی جب روحما نے یہ سنا تو اس وقت بہت خوش ہوں حضرت ایوب علیہ السلام نے روحما کے ساتھ اس سر نو زندگی کا آغاز کیا سچ ہے سبر و شکر کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیالوں کیے گا خدا حافظ